اسلام عالم گیر امن و سلامتی کا دین ہے اور لڑائی فتن و فساد کا زبردست مخالف ہے اسلام عالمی امن کا دائی ہے اور امن و سلامتی کا درس دیتا ہے نہ کہ فتن و فساد برفا کرنے اور انتشار پھیلانے کا فساد پھیلانا تو دور کی بعد اسلام تو فتن و فساد ظلم و زیرتی کرنے میں معاونت کرنے یا سہولتکار بننے کا بھی سخت مخالف ہے اور دنیا و آخرت میں سخت سزا کی وعید دیتا ہے اسلام کو یا قرآن پاک کی حقانیت کو کسی بھی شخص کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی بھی شخص کی گواہی کی ضرورت ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پیوٹن نے یمن میں امن کے لیے قرآن شریف کی آیت مبارکہ کا حوالہ دیا وہ کون سی آیت تھی انہوں نے کس موقع پر یہ حوالہ دیا آج آپ کو یہ بتایا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ عالمگیر امن کا دائی ہونے کی بنا پر اسلام کی جو جو بات ہیں یا جو جو احکامات ہیں ان پر روست نہیں ڈالی جائے گی لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بڈن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے سر پسند اناثر اور بعض عالمی خفیہ ادارے اور ایجنسیاں مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے اور انتشار کے لیے کام کر رہی ہیں وہ اپنے گھناؤنے اور ناپاک مقاصد کے حصول کے لیے عام شہریوں اور پر امن انسانوں کو بے درے قتل کرتے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں وہ دین جو حیوانات و نباتات تک کے حقوق کا خیال لگتا ہے وہ اولاد آدم کے قتل عام کی اجازت کیسے دے سکتا ہے پر امن زندگی ہر انسان کا جائز حق ہے اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی زمین کو آباد کرنے کے لیے دی ہے نہ کہ ویران کرنے کے لیے پر امن زندگی جانوروں کا بھی حق ہے انسان تکجہ اسلام حیوانات کو بلاوجہ تنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا اسلام نے ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے اور ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانا قرار دیا ہے فرمایا سورة المائدہ میں ارشاد باریتالہ ہے جو کسی جان کو نہق قتل کرے یا زمین میں فساد پھیلائے یہ گویا ایسا ہی ہے جیسے پوری انسانیت کا قتل کر دے اور جس نے کسی ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا اسلام میں ایک شخص کی جان کی حرمت کا اندازہ قرآن کریم کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے ایک شخص کے قتل کو پوری دنیا کے تباہ ہونے سے بڑا گناہ قرار دیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت برہ بن عازف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پوری کائنات کا ختم ہو جانا بھی کسی شخص کے قتل نہق سے ہلکا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار تواف کے دوران خانہ کعبہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کتنا پاکیزہ ہے تو اور کیسی خوشگوار ہے تیری فضاء کتنا عظیم ہے تو اور کتنا محترم ہے تیرا مقام مگر اس خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے ایک مسلمان کی جان اور مال کا احترام اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے کہیں زیادہ ہے گویا متحقق ہوتا ہے کہ ایک جان کو نہق طلف کرنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک نفس کو نہیں بلکہ پوری کائنات کی حرمت پر حملہ کیا ہے اور اس کا گناہ اسی طرح ہے جیسے کسی نے پوری کائنات کو تباہ کر دیا ہو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج دنیا انسانیت بے شمار مسائب و آلام سے دو چار ہے ترہ ترہ کے دجالی فتنے جنم لے رہے ہیں ظلم و زیادتی کی انتہا ہے مفاد پرستی خودغرضی غریب اقوام کو لوٹنے میں مقابلہ و مسابقت تمیز رنگ و نسل اور آسمانی تعلیمات سے فرار نے ایک ایسی خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے جس کا علاج آج کسی کے پاس نہیں ہے آج انسانوں کو ایک ذابطہ حیات کا پابند بنانے کے لیے ایک عظیم ترین اخلاقی کنٹرول کی ضرورت ہے جس کا دوسرا نام مذہب ہے اور جس کی کامل ترین صورت اسلام ہے اسلام کی حقانیت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اب اس بات کا بھی ذکر ہو جائے جو کہ آج کی اس ویڈیو کی غرض و غائط ہے کہ پیوٹن نے یمن میں امن کے لیے قرآن شریف کی آیت مبارکہ کا حوالہ کیسے دیا روسی صدر پیوٹن نے یمن میں امن کے لیے قرآن شریف کی آیت مبارکہ کا حوالہ دیا اس وقت جب وہ انکرہ میں ترک صدر اردوان اور ایران صدر حسن روحانی کے ہمرا گفتگو کر رہے تھے پیوٹن نے سورہ آل ایران کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اور اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے انہوں نے اس آیت کا مکمل حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ تم اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے آپ اس بات سے بھی حساب لگا لیجئے کہ اسلام کی حقانیت ایسے لوگوں پر بھی واضح ہو گئی ہے جو کہ کچھ بھی نہیں تھے یعنی دوسری جانب یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو صرف اور صرف کافر تھے اب بات کی جائے اسلام کی حقانیت کی تو اسلام ہی دنیا میں دیر پا امن قائم کر سکتا ہے اسلام ہی دنیا انسانیت کو ایک وحدت اور ایک اخلاقی بھائی چارے کی لڑی میں پرو سکتا ہے اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو لوگوں کو اخلاقیات کے ذریعے کنٹرول کر کے ان میں ایک دوسرے کی عزت ہمدردی رواداری اخوت و مساوات اور برداشت کا درست دیتا ہے اسلام ہی اللہ تعالیٰ کے اقامات و ہدایات کی تعمیل فرما برداری اور اطاعت کو مضبوط اور مؤثر بنانے کے لیے ایک ایسا میکنزم ہے جو دنیا میں امن سلامتی سکون و اتمنان کا سما پیدا کر سکتا ہے اور لوگوں کو اخلاقی طور پر کنٹرول کر کے ان میں ایک دوسرے کی محبت و الفت کے جذبات پیدا کر سکتا ہے اور اس عظیم ترین کنٹرول کی مجال اور مثال دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی اور کسی مذہب میں ملے گی بھی کیسے کیونکہ صرف اور صرف اسلام ہی ایسا دین ہے جو کہ کلی طور پر پوری انسانیت کے لیے امن کا دائی ہے یہ بات تو درست ہے کہ مغرب کی یورش اور تہذیب میں مسلمانوں کی ثقافت اور ان کی قدروں کو نقصان ضرور پہنچایا ہے مگر مسلمانوں کا اعتماد کبھی ختم نہیں ہوا کہ اسلام دنیا کا برحق دین تمام دیان سے بالاتر اور بڑتر اور عالمگیر صداقتوں کا امین ہے یہ بھی اسلام کی حقانیت ہے کہ آج یورپ میں گرجے فروغت ہو رہے ہیں اور وہاں مسجدیں آباد ہو رہی ہیں آج عیسائی واشندے اپنی عبارت گاہوں کو بودھ سمجھنے لگے ہیں جبکہ مسلمان بڑے فخر کے ساتھ مساجد کی تعمیر کر رہے ہیں اور مساجد کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ رہتے ہیں مغرب میں اسلام ایک فوبیا کا مطلب یہی ہے کہ مغربی دنیا کے لوگ اسلام کے شدید خوف میں مبتلا ہیں یورپ کے لوگ اسلام کو انتہائی طاقتور دلکش اور اثر انگیز محسوس کرتے ہیں اسی لئے اسلام کے پھیلاؤں کے خوف میں مبتلا رہتے ہیں اور آئے روز مختلف طریقوں سے اسی خوف اور ڈر کا اظہار بھی کرتے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کی پراصر تعلیمات کی وجہ سے مسلمانوں کی تیزی سے بڑھتی ہوئی تعداد کے خوف سے اہل مغرب یکجہ ہو کر ایک عرصے سے اسلام کے خلاف محاذ سنبھالے ہوئے ہیں لیکن ان کو ہمیشہ موں کی کھانی پڑی ہے انہیں کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں ہوئی بلکہ ہر بار اسلام کے خلاف ان کے پروپیگنڈے کا فائدہ مسلمانوں کو ہی ہوتا ہے کیونکہ اہل مغرب اسلام کے خلاف جتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں اسلام اتنا ہی زیادہ موضوع بحث بنتا ہے لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہو کر اس کا متعلیہ کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتے ہیں سویت نیونین کے انحطات کے بعد امریکہ اگرچہ دنیا کا واحد تھاندار بنا ہوا ہے اور دنیا کو اپنی تاغوتی قوت و طاقت کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتا ہے مگر یہ اس کے بس کی بات نہیں محبت رواداری مساوات کے ذریعے تو دنیا کو کنٹرول کی راتا ہے مگر طاقت سے نہیں طاقت اور ظلم سے دنیا کا نظام نکبی چلا اور ناب چل سکتا ہے یہ بات کو شاید ہے کہ عالم اسلام میں اب بیداری کی ایک لہر بھی پیدا ہو چکی ہے اور وہ تاغوتی قوتوں کے مد مقابل کھڑا ہونے کا سوس رہے ہیں اور پھر اسلام کی حکانیت کے پیش نظر یورپ امریکہ اور دوسرے ممالک سے غیر مسلم بڑی تعداد میں اسلام کے دامنے توحید سے وابستہ ہو رہے ہیں امریکی اور یورپین مفقرین کا خیال ہے کہ آیائے اسلام کی لہر کو روکنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا جائے اور اسلامیان عالم کو سیاسی اور اقتصادی طور پر پسماندہ کر دیا جائے ان کی یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح اسلام اپنا رخ بدل لے گا ہمیں تو یقین کامل ہے کہ اسلام آگے ہی بڑھتا رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی مغرب کی اسلام دشمنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بلکہ ہر نفر پہ آیا ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ مغربی ممالک اسلامی دنیا کے قدرتی وسائل اور افرادی قوت سے خائف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان قوم کو بادنی دولت افرادی قوت کے ساتھ ساتھ ذہنی صلاحیتوں سے بھی نوازا ہے اگر انہیں صلاحیتوں کو بروے کار لانے کے مواقع میں یسر ہو جائیں تو وہ فکری اور تخلیقی انقلاب برپا کر سکتے ہیں جنانچہ مغربی طاقتیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسلامی ممالک کو سائنس اور ٹکنالوجی کی دوڑ میں پسماندہ رکھنا چاہتی ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کی ترقی مغرب کی اجارہ داری کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے مغرب کی اسلام اور مسلمان دشمنی کا اندازہ اس عمر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ تہذیب و تمدن جمہوریت اور انسانی حقوق کی علم بردار فلپائن بوسنیا کسمیر برپاس برما سربیا کوسوو بھارت اور پلسطین کے مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کے روادار نہیں مغرب کی پشت بناہی سے بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جس بڑے پیمانے پر ان ممالک میں کی جا رہی ہیں اس کو دیکھ کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ تاغوتی طاقتوں کا استحصال اور استحصالی نظام جلد ختم ہو کر رہے گا اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب سامراج زوال پذیر ہوگا یہ حقیقت ہے کہ پسماندہ اقمام کا مغرب پر اقتصادی انحصار آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے امریکہ اور یورپ خود اقتصادی مسائل سے دو چار ہیں پھر متعدد مسلمان ریاستوں کو پیٹرولیم کے خزائن نے مغرب کو بھی ان کا محتاز بنا دیا ہے پھر بہت سے مسلمانوں کے سرمایے سے یورپ اور امریکہ کے بینک آباد ہیں مغربی تہذیب جسے اہل مغرب انسانی تخیل کی انتہائی پرواز اور انسانی علم و عمل کی میرات سمجھتے ہیں وہ موت و حیات کی کشم کشم میں مبتلا ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ اہل یورپ نے سائنس کے دنیا میں بڑی ترقی کی ہے مگر اس کی تہذیب دم توڑ رہی ہے اس کی تہذیب میں حلال و حرام کی تمیز نہیں جنسی آوارگی نے اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا ہے اور وہاں کا معاشرہ شرم و حیاء کی تمام پابندیوں سے ازاد ہو کر کند ذہن اور زوال پذیر ہو رہا ہے